جی تو دوستو ویلکم تو ما یوٹیوب چینل چودری عبد الرحمن آج میں آپ کے لیے ایم ایس پاور پوائنٹ کا انٹرڈکشن لے کے آیا ہوں اس کی سکرین کا انٹرڈکشن ہم اس کو کیسے اوپن کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم آج کے لیکچر میں پڑھیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سے سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی میری نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایم ایس پاور پوائنٹ کو کیسے اوپن کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ سٹارٹ پہ یا رن پہ کلک کرنا ہے یہاں پر آپ پی پی ٹی لکھیں پی پی ٹی میں نے لکھا تو یہ دیکھیں آپ کے پاس سامنے پاور پوائنٹ دو ہزار چیز سولا آگوال لکھا ہوا آگیا اس کو آپ اوپن کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کریں تو اوپن ہو سکتا ہے دوسرا طریقہ آپ کمپلیٹ پاور پوائنٹ لکھیں یہ دیکھیں پاور پوائنٹ میں لکھا تب بھی آپ پاس یہ آگئی ایپ اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو آپ کے یہ دیکھیں ایم ایس پاور پوائنٹ اوپن ہو جائے گا جب آپ پہلی دفعہ اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر ریسنٹ فائل آپ کے پاس سامنے آ جائیں گی کہ اس سے پہلے جو ریسنٹ لی آپ نے جو جو فائلیں اوپن کی ہیں وہ یہاں پر آپ کو نظر آئیں گی اس کے علاوہ اگر آپ نے بلیک پریزنٹیشن بنانی ہے تو یہاں پر آپ بلیک پریزنٹیشن کے اوپر کلک کریں گے پھر کچھ ڈیزائن وغیرہ یہاں پر دیئے ہوئے ہیں آپ نے ان میں سے کوئی بھی ڈیزائن سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی پریزنٹیشن اسی ڈیزائن میں بننا سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے یہ تیمز وغیرہ کچھ بننے میں آپ کے پاس سامنے اس کے علاوہ یہاں پر کچھ پہلے سے پریزنٹیشن بنی ہوئی ہے آپ یہاں پر کلک کریں یہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں کچھ پریزنٹیشن بنی ہوئی ہے ان کو آپ یہاں سے بھی اگر پریزنٹیشن لے کے آنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر مزید کچھ چینجز وغیرہ کر کے آپ اپنی پریزنٹیشن پہلے سے بنی ہوئی پریزنٹیشن کے اندر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا آپ بیگ جاتے ہیں پھر اسی طرح کچھ تیمز ہیں ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہے کوئی چارٹ سے ریلیٹڈ ہے کوئی ڈائیگرانز سے ریلیٹڈ تو یہ آپ کے پاس پہلے سے کچھ ڈیزائن وغیرہ پڑے ہوئے ہیں یہاں پر یہاں سے بھی آپ اپنی پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں تو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے نیو سے تو ہم بلینک پریزنٹیشن کے اوپر کلک کریں گے جب ہم بلینک پریزنٹیشن کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہ آپ کے پاس اس کا جی جو آیا جائے گا یہ پاور پائنٹ کی سکرین آپ کے پاس سامنے آ جائے گی تو پاور پائنٹ میں جو ہم فائل بناتے ہیں اس کو پریزنٹیشن بولا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی اپنی ڈاکومنٹ ایسا تیار کیا ہے جس کو آپ اپنے باس کے ساتھ اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ یا کسی آفس وغیرہ میں کسی میٹنگ وغیرہ میں پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پریزنٹیشن آپ پاور پائنٹ کے اندر بناتے ہیں جب آپ پاور پائنٹ اوپن کرتے ہیں تو یہ وینڈو آپ کے پاس سامنے آ جاتی ہے یہاں پر اس کے سلائیڈ نظر آ رہے ہوتی ہیں ابھی بائی ڈیفالٹ ایک سلائیڈ ہے تو جو سلائیڈ یہاں پر ہوتی ہے اس کا ڈسپلی آپ کو بڑی سکرین میں یہاں پر آپ کو ادھر سینٹر میں نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو سلائیڈ لے اوٹ بولتے ہیں اور یہاں پر آپ کو یہ سلائیڈ بولتے ہیں یہاں پر نہیں اگر آپ نے سلائیڈ لے کے آنی ہے تو یہاں پر آپ کلک کریں گے یہ دیکھیں نیو سلائیڈ کے اوپر یہ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں جو سا بھی آپ ڈیزائن سیلیکٹ کریں گے وہی ڈیزائن آپ کیا یہاں پر اپلائے ہو جائے دیکھیں میں یہاں پر یہ سلائیڈ لے رہا ہے پہلی سلائیڈ ہماری یہ ہوگی دوسری سلائیڈ ہماری یہ ہوگی اسی طرح آپ نے کوئی اور سلائیڈ انسٹ کروانی ہے تو وہ ہماری سلائیڈ نمبر تھری ہو جائے گی اس کے ٹاپ کے اوپر ہمیشہ کسی بھی ساپوئیڈ کے ٹاپ کے اوپر اس کی ٹائٹل باہر ہوتی ہے جس کے اندر آپ ڈاکومنٹ کا یا پریزنٹیشن کا جو بھی نام ہے وہ یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں پریزنٹیشن ٹو اس کا پاور مائنڈ فائل دا ہے تو یہاں پر اس کا نام لکھا ہے پریزنٹیشن ٹو آپ اس کا جب کسی نام سے سیف کریں گے تو وہی نام اس کا بھی یہاں پر آ جائے گا جس نام سے بھی آپ سیف کرتے ہیں اس کے بعد یہ اس کے کیک اکسیس ٹول بار ہیں یہاں پر وہ آپشن آپ کو نظر آئیں گے جو آپ کو بار بار جلدی سے ضرورت پڑتے ہیں جیسے سیف آنڈو ریڈو فائل کو رن کرنا پریزنٹیشن کو تو یہ سارے آپشن آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ اس کے منیوز ہیں یہ فائل منیو ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ہوم کا منیو ہے یہ انسرٹ کا ہے یہ ڈیزائن کا ہے جہاں پر آپ مختلفوں کی ڈیزائن جسے پہلے اسٹارٹ میں آپ کو نظر آئے تھے یہ سارے ڈیزائن یہاں پر بھی آپ اس کو اپلائی کا سکتے ہیں پھر یہ ٹرانزیشن ہے پھر انیمیشن ہے سلائیڈ شو ہے ری بیو ہے ویو ہے ڈیویلپر ایپ ہے تو یہ سارے منیوز کہلاتے ہیں ان منیوز کے اندر اس کے مختلف ریبنز بنے میں جیسے یہ کلپ بورڈ کا ریبن ہے یہ سلائیڈ کا ریبن ہے یہ فونڈ کا ریبن ہے ان کے اندر مختلف آپشنز ہوتے ہیں ہر ریبن کے اندر اس کے علاوہ یہاں پر رائٹ سائیڈ پر ٹاپ پیس کو یہاں پر ری سٹور کا آپشن ہے یہ مینیمائز کا آپشن ہے یہاں پر اس کو آپ کلوز کر سکتے ہیں سافٹ ویر کو نیچے آجائیں تو یہ سٹیٹس بار ہے یہ آپ کو بتاتی ہے آپ نے کتنی سلائیڈز بنائی ہیں کتنی اس کے اندر ورڈ ٹائپ کی ہیں یہ وہ سٹیٹس بار آپ کو دکھاتا ہے یہاں پر آپ کو سلائیڈ سلائیڈ شو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سلائیڈ آپ نے کیسے چلانی ہے وہ سارا کچھ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ یہاں سے آپ اپنی سلائیڈ وغیرہ کو زوم ان زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں زوم ان اور زوم آؤٹ کا آپشن بھی آپ کو یہاں پر ملتا ہے تو یہ تھا انٹرڈکشن ایم ایس پاور پوائنٹ کا امید ہے یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گے نیسٹ ایکچر میں ہم پھر ملیں گے تب تک کے لیے اپنے دوست چوتری ابترمان کو اجازت دیں اللہ حافظ